کہانی کی شروعات ہوتی ہے جاپان میں ایک ندی کنارے جہاں پاپا سن نام کا مچھلی بیچنے والا آدمی ایک اپنی دکان کے لیے مچھلیاں لینے آیا تھا گھومتے ہوئے اچانک اسے ایک بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے اس نے دیکھا کہ آواز ایک لکڑی کے بکسے سے آ رہی ہے پاپا سن نے بکسہ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک پیارا سا ویدیشی بچہ تھا سائد یہ بکسہ تیارتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا تھا تب پاپا سن اسے گودھ لے کر اپنے گھر لے آیا اور اس کا نام رکھا اکی اکی کے سولہ سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکی بڑا ہو گیا تھا اور اب وہ دکان میں اپنے پتا کی مدد کرتا ہے اکی کافی گورا تھا اور باقی سب سے ایک دم الگ دکھتا تھا اس لئے اس کی عمر کے بچے کبھی اس سے دوستی نہیں کرتے تھے پھر ایک دن اکی سامنے سامان لینے کے لیے بجار گیا تو اسے مارسلات کے کچھ کھلاڑی دکھے جو سب کے سامنے اپنے انوکھے کرتوے دکھا رہے تھے تب ہی اکی کی نظر ایک خوبصورت لڑکی کمی پر پڑتی ہے جو کی ایک بہترین یودہ تھی اس کے کرتوے دیکھنے کے بعد اکی اس کا پیچھا کرتا ہوا ان کے دو جو تک پہنچ گیا جہاں کئی بچے خطرناگ نینجا ٹیکنیکس کی پریکٹس کر رہے تھے انہیں دیکھ کر اکی کے من میں بھی نینجا بننے کی اچھا جاگی پھر جب وہ وہاں کے ماسٹر سے ملا تو اکی کا امتحان لیا گیا تھا مگر اکی تو بلکل ہی کچھا کھلاڑی تھا اور اس کا فیک آبا بلیڈ مکی کو لگتا لگتا رہ گیا اب وہ شرمندہ ہو کر لوٹ رہا تھا کہ اچانک ماسٹر سابو کو اس کی ٹانگ پر ایک انوکھا نیسان دکھائی دیا پھر سابو نے کہیں پراجین کاغجوں میں دیکھا اور آخر کار اسے پتا چلا کہ یہ نیسان تو ڈانسنگ نینجا کا ہے ادھر گھر لوٹتے ہوئے اکی کی نجر ایک ڈانسنگ مسین پر پڑی اس نے وہاں ڈانس کرنے کی سوچی پر وہے گانے کی بیٹس پکڑ نہیں پا رہا تھا لیکن جلد ہی اس کی دلجسپی بڑھتی گئی اور وہے زیادہ تر سمیں ڈانس کرتے ہوئے بتانے لگا اس کے ساتھ اس نے بار بار نینجا ٹریننگ میں حصہ لینے کی کوشش کی پر ہر بار ماسٹر نے اسے سکھانے سے منع کر دیا اسی طرح کچھ سال بیٹھ گئے اور اکی ڈانس مسین پر پریکٹس کرتے جب ایک دن اکی کو ڈانسنگ نینجا کی کہانی کے بارے میں پتا چلا تو اس نے ماسٹر سابو سے اس کے بارے میں پوچھا اکی نے کہا کہ وہ ڈانسنگ نینجا بننا چاہتا ہے پر یہ سن کر ماسٹر سابو ہسنے لگا اس نے کہا کہ ڈانسنگ نینجا بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہمیشہ سیکھنے کی آگ رہتی ہے جس کی ویہ کڑی ٹریننگ پر محنت کر پاتے ہیں پھر ماسٹر سابو نے اسے ڈانسنگ نینجا کی ایک ٹیکنیک کرتے دکھائی جس میں اس نے اپنے سریر کو ایسے گھمایا کہ اس کے بینہ چھوئے چاول کا باول اپنے آپ ہلنے لگا پھر اس نے اکی سے کہا کہ اس میں ڈانسنگ نینجا بننے والی کوئی خاصیت نہیں ہے دراصل ماسٹر جانتا تھا کہ اکی اپنی اصلیت کو پہچان نہیں پا رہا ہے اس لئے اگر وہ اپنی قابلیت کو پورا استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی عورت کو اچھے سے جاننا چاہیے جب بعد میں اکی اداس ہو کر سڑکوں پر گھوم رہا تھا تو اچانک کچھ بدماس لڑکے اسے پریشان کرنے لگے اکی کسی سے لڑنا نہیں چاہتا تھا اس لئے وہ جانے لگا پر ان لڑکوں نے اکی پر حملہ کر دیا تب ہی اچانک اکی دانس کرتے ہوئے جب ادست پنچ سے ان بدماسوں کو مجا چک اس کا یہ عجیب و غریب لڑنے کا سٹائل دیکھ کر ان بدماسوں کی بھی پنٹ گیلی ہو گئی وہ اکی کو ماسٹر ماسٹر کہہ کر پکارنے لگے اور انہوں نے کہا کہ سر ہمیں یہ بھی ٹیکنیک سکھا دو جل انسیل نام کے ایک امریکن سٹار اور اس کی گل فینڈ کرسٹل کو دیکھتے ہیں جو ماسٹر سابو سے ملنے جا رہے ہیں اصل میں انسیل نے ماسٹر سابو سے ہی نینجا ٹیکنیک سیکھی تھی پر اب وہ اس کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کرتا تھا اور اب وہ ماسٹر سابو سے ایک پرہچین کاغج لینے آیا تھا جس کے ذریعے وہ ٹی وی چینل کے مالکوں پر دباؤ بنا کر اپنا فائٹ شو شروع کرنا چاہتا تھا مگر ماسٹر سابو نے چند پیسوں کے لیے وی پرہچین کاغج دینے سے ساب منا کر دی اس سے انسل کو کافی غصہ آیا اور وہ ماسٹر کو ایک مسین پر باندھ کر ان کے اوپر اتیہ چار کرنے لگا لیکن ماسٹر کی طاقت کے سامنے یہ مسین بھی نہیں ٹک پا اس سے اجاد ہو کر ماسٹر نے انسل پر حملہ کر دیا جب کرسٹل نے دیکھا کہ انسل اکیلے تو ماسٹر کو کبھی نہیں ہرا پائے گا تو اس نے اپنے ننجا بلیڈ سے ماسٹر پر حملہ کر دیا وہی انسل نے بندوق نکالی اور ماسٹر پر گولی چلا دی اس کے بعد وہ دونوں پراشین کاغج چرا کر بھاگ نکلے اس کے کچھ سمیں بعد اکی وہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ ماسٹر سابو بری طرح جکمی تھا اپنے آخری ساتھ سے گنتے ہوئے اس نے اکی کو بتایا کہ انسل اپنے سوارت کے لیے ننجا ہونے کا غلط استعمال کر رہا ہے اس سب سے اکی کو اتنا گصہ آیا کہ اس نے ماسٹر سابو کے موت کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کی اس نے اسی سام اپنا سمان باندھا اور اپنے ماں باپ کو الویدہ کہہ کر امریکہ کے لیے نکل پڑا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر سابو نے سوارگ پہنچ کر سندر لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہا تھا لیکن پھر بھی وینادان اکی کے لیے تھوڑا پریشان تھا اس لیے اس نے دھیان لگا کر اپنی سب سے بہترین سٹوڈنٹ کی کیمی سے سمپرک کیا اور اسے اکی کا دھیان رکھنی کی جمعہ داری سوہی دوسری اور انسل فائٹنگ چینل کے اوفیس پہنچ گیا وہے جلد ہی ٹی وی اپنا سو لانے والا تھا کہ اس نے اس آدمی پڑھ حملہ کر دیا انسل نے اسے تب تک پیٹا جب تک وہ اسے سو دینے کے لیے راجی نہیں ہو گیا وہیں کئی گھنٹے کا سفر کر کے اکی امریکہ آ گیا ایک ہوتل میں پہنچا پھر آگلے ہی دن سے وہ اپنے بدلے کا پلان بنانے لگا سب سے پہلے اس نے انسل تک پہنچنے تھا اس لیے اس نے تھوڑی چھان بین کے بعد انسل کے گھر کا پتہ ڈھون نکالا لیکن گارڈز نے انہیں درباجے پر ہی روک دیا تب اکی نے اپنی نینجا ٹیکنیک سے گارڈ کی پینٹ اتار دی سیدھا اندر گھسا سب لوگ گارڈ کو دیکھ کر ہس رہے تھے کہ تب ہی کرسٹل کی نظر اکی پر پڑی اور ترنت سمجھ گئی کہ یہ ہے اس سے پہلے کی معاملہ خراب ہوتا کیمی اکی کو وہاں سے باہر لے گئی کیونکہ یہ بدلہ لینے کا صحیح موقع نہیں تھا کرسٹل نے انسل کو بتایا کہ اسے سکھ ہے کہ اکی اپنے ماسٹر کی موت کا بدلہ لینے آیا ہے کرسٹل نے بتایا کہ اکی نے اپنے ڈانس موو اور نینجا ٹیکنیکس کو ملا کر ایک انوکھا ہی فائٹنگ سٹائل بنا لیا ہے یہ سنتے ہی ایسل کافی گھبرا گیا کیونکہ اس نے اپنے بچپن کا ایک قصہ یاد آیا آ گیا اسے ایک بچپن کا قصہ یاد آ گیا اس نے بتایا کہ جب وہ نو سال کا تھا تو اس کی ماں اسے ایک جوتیس کے پاس لے کر گئی تھی جس نے بھوشوانی کی تھی کہ ایک دن ایک ڈانسنگ نینجا اس کی موت کا قارن بنے گا اب انسل بہت ڈر چکا تھا اس لئے اس نے کرشٹل کو کیسے بھی کر کے اس لڑکے کو ختم کرنے کو کہا ادھر اکی اور کیمی ہوتل پہنچے تو اکی نے اسے بھی ہوتل میں کمرہ لے کر رہنے کو کہا پر کسی نے کہا کہ کیمی نے کہا کہ وہ اس کے کمرے میں ہی رہ لے گی یہ بات سنتے ہی بچارے اکی کو لگا کہ کیمی بھی اس سے پیار کرنے لگی ہے اکی چھانبین کرنے گالین کے آفیس میں پہنچا اور اس نے گالین کو سمجھائے کہ ان کا دوسمن ایک ہی ہے اس لئے انہیں مل کر اینسل کا مقابلہ کرنا چاہیے اس دوران اکی کی نظر گالین کے پرانی تصویروں پر پڑی اور اس سے احساس ہوا کی ہے تو اس کے اصلی پتا کی ہے جب اکی نے اسے ڈیڈ کہہ کر پکارا تو گالین نے ترنت اس کے پیار کا نشان دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ اکی ہی اس کا بیٹا ہے آخر کار دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بھاوک ہو گئے پھر گالین نے اکی سے اپنی لاپروہی کے لئے معافی مانگی اور پھر جیسے ہی وہ دونوں افس سے باہر نکلنے لئے تو اچانک کرسٹل اور اس کے گنڈوں نے ان کا راستہ روگ لیا تمہیں گنڈے گالین کو اگوا کر کے لے گئے کرسٹل نے کیمی کو دھمکی دی کہ وہ گالین کو تب تک نہیں رہا کرے گی جب تک اکی اپنے دیس واپس نہیں لوٹ جاتا انہوں نے دیکھا کہ گالین کو ایک ٹائم بوم سے باندھ رکھا ہے جسے ڈیفیوز نہیں کیا جا سکتا گالین نے انہیں بتایا کہ آج سے انسل کا چینل چالو ہونے جا رہا ہے اور اس نے ہر جگہ بومب لگائے ہیں کیونکہ اس کے شو میں کئی مسعود سٹار آنے والے ہیں اور انسل ان سب کو مار کر خود ٹی وی کا سٹار بننا چاہتا ہے اب اس نے اکی اور کسی کو ان کی سب کی جان بچانے کو کہا مگر اب کئی لوگوں کی جان خطرے میں تھی اس لئے اسے جانا پڑا مگر جیسے ہی وہاں پہنچا تو اچانک کرسٹل کی آدمیوں نے انہیں وہاں قید کر لیا تھا اس کے بعد کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تب ہی کیمی نے اچانک اسے چوم کر اپنے پیار کا اظہار کیا یہ سن کر اکی بہت خوش ہوا اچانک اس کی شکتیاں پھر سے بڑھ گئی اب کی بار وہ جال سے اجاد ہو کر بھاگے نکلے جب ان کا سامنا انسل سے ہوا تو وہ کہنے لگا کہنے لگا کہ آج سب کو میں بم سے اڑا دوں گا پر تب ہی اکی نے اپنے نینجا ڈانس موڈ سے سارے بوم باہر نکال لیے اور انہیں آسمان میں فیک دیا جس سے جوڑ دار دھماکیں ہونے لگے کچھ ہی پلوں میں کئی گنڈوں نے ان پر حملہ کر دیا پر اب اکی جبردست ڈانسنگ نینجا بن چکا تھا اس نے اپنے ڈانس اور نینجا ٹیکنیس کو ملا کر گنڈوں کو خوب دویا اس دوران انسل نے اپنے ہیلیکوپٹر میں بھاگنے کی کوشش کی تب اکی نے ترنت ایک بوم کو سیدھا اس کے ہلیکوپٹر کے اوپر ہی فیک دیا جس سے ہلیکوپٹر کے پیچھے کا حصہ پوری